نمشکر ڈیر سٹوڈنٹس این ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل مائس اکٹمی 99 موڈیلر اریتمیٹک پر بیس اس بار ایک خاصہ نمبر آف کوششنز آیا سی ایس ایٹی دوہزار دیس میں تو حالانکہ میں آپ کو سیو سروزز ایپٹیٹیوٹ کا جو کوششن جو میتھمیٹکس والا پارٹ ہے اس کوششن پیپر کا وہ میں آپ کو کرا رہا ہوں لیکن میرا ماننا یہ تھا اور مجھے بہت سارے اسپائرنٹس نے بولا ہوئے موڈیلر اریتمیٹک پر کچھ اسپیسیفک کلاسز ہونی چاہیے تو موڈیلر اریتمیٹک پر ہم نے ایک پہلی کلاس کی تھی جس میں پانچ کوششنز کیے تھے اور میں نے آپ کو ایکچولی پروسیجر یا پروسس سمجھایا تھا کہ اس پرکار کے کوششن جو آپ کی سکرین پر ہیں ہم کس طرح سے ایک ایک دو دو لائن میں کرتے ہیں آج کی اس کلاس میں میں پانچ کوششنز میں اور لے رہا ہوں اور یہ کوششنز آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نشیت روپ سے سیکنڈز میں کریں گے سمجھانے کے لیے ضرور آپ کو سمجھے تھوڑا لگے گا لیکن ایکچولی یہ کوششنز ہیں سیکنڈز کے اور ادھک تم ایک منٹ کے تو ڈیر سٹوڈنٹس میں سنجے موہن بھٹناغر اور اب ہم شروع کریں گے اپنی آج کی بات ہمارا یہ آج دوسرا لیکچر ہے موڈیلر اریتمیٹک پر اور جس ریپیٹنگ مائیسلف کی ابھی ہم پروسیس سمجھ رہے ہیں پروسیجر سمجھ رہے ہیں کاران بڑا سیمپل سا ہے میں اگر آپ کو پہلے تھوڑا بیسک سمجھاتا تو آپ کو بورنگ لگ سکتا تھا آپ کو یہ لگ سکتا تھا کہ یہ ایک ہائر میتھمیٹکس ہے تو میری کوشش ہے کہ پہلے میں آپ کو پروسس سمجھا کر یہ بتاؤں کہ یہ کوشن کرنا کتنا سرل ہے اور اس کے پچھات میں آپ کو بیسک سمجھاؤں بیسک سمجھانا بہت ضروری ہے یدی آپ کو بیسکس کلیر ہیں تو آپ کے جو میتھمیٹکس والا کنکشن ہے آپ کے کونفیڈنسے اگزام کو کرنے کے تو وہ آپ کا نشطہ سے مجبوط ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کی کلاس آج کی کلاس کا پہلہ سوال ہے چونکہ ہم پانچ کلاس پہلے کر چکے ہیں اس لیے میں نے اس کو سکس کلاس بولا پانچ کلاس ہم نے کلاس 1 میں کیے تھے جس کا میں نے ریفرنس کیا تھا سو یہ ایک بہت سرل سوال ہے we have 123 is equal to minus 2 mod 5 کاران بہت سیمپل ہے because when this minus 2 is transposed to left hand side so this becomes 125 equal to 0 mod 5 جو بلکل ٹھیک ہے کیونکہ 125 کو جب آپ پانچ سے ڈیوائٹ کریں گے تو آپ کو 0 ملے گا so i think this point is very clear اس میں کوئی issue نہیں ہے hence 123 raise to power 2 equal to minus 2 raise to power 2 means 4 mod 5 so this is 123 square equal to minus 1 mod 5 ہم کو چاہیئے 123 raise to power 3 21 means مجھے چاہیئے 123 raise to power 2 raise to power 160 into 123 simple i think this point is very clear because this is power 1 okay so so is کو میں 123 raise to power 2 کو ایک power اور چڑھا دیتا ہوں 160 means minus 1 raise to power 160 آپ کو سمجھانے کے لیے ایک لائن ایک سٹھا لکھ رہا ہوں otherwise not needed آپ immediately plus 1 لکھ سپنا کیونکہ minus 1 کی power کوئی بھی اگر آپ کے پاس even number ہے it shall always be about the power of minus 1 okay so 123 کی power 320 is equal to 1 mod 5 and 123 equal to 3 mod 5 یہیں so obviously 123 equal to 3 mod 5 because this is 120 equal to 0 mod 5 correct تو یہاں پر یہ میں نے 123 equal to 3 mod 5 لکھا انتہاں کو میں گناہ کر دیتا ہوں so 123 raise to power 3 21 equal to 3 mod 5 3 6 بچے گا remainder shall be 3 okay اچھا میں نے اس کو آپ کے لیے type کر کے بھی دے دیا ہے okay next question find the remainder when 79 raised to power 644 is divided by 9 9 9 9 9 9 89 79 کو میں لکھوں گا minus 2 mod 9 i think the point is very clear you need it is 81 equal to 0 mod 9 just try to understand that i power 3 چڑھاؤں گا تو مجھے 8 ملے گا اور 8 minus 9 minus 1 ہوتا ہے so this question is almost complete this is power 3 and minus 2 raised to power 3 is minus 8 mod 9 so 79 raised to power 3 equal to 1 mod 9 okay so we need 79 raised to power 64 4 4 4 which is 14 so میں 79 raised to power 642 آرام سے نکال سکتا ہوں کیونکہ 642 3 divisible 4 8 14 4 6 12 642 is divisible by 3 so میں 79 raised to power 642 نکال تا ہوں کیسے because I know 642 upon 3 is equal to 214 so 79 raised to power 3 پر 214 power چڑھاؤں گا and 1 raised to power 214 again 1 mod 9 so 79 raised to power 642 is 1 mod 9 and 79 raised to power 2 یہاں سے 79 raised to power 2 equal to 4 mod 9 so answer answer is 4 same ok see یہ بھی is first ho t hai ki kisi bhi modular arithmetic ke is tarah ke question ko jaha par power to chalakar or kisi number se divide ke remainder nikal te woh kai tarah se kia ja saka ok now let us take next question so this time we have this question question eighth so here we have find the remainder when 3 raised to power 81 is divided by 28 because 3 raised to power 3 is 27 and 27 minus 28 is minus 1 so this question is almost complete so we have 3 raised to power 3 equal to 27 means 3 raised to power 3 is equal to minus 1 mod 28 this is 27 this is 27 27 plus 1 28 and 28 is obviously divisible by 28 so from here once again we have 3 raised to power 3 raised to power 27 because 3 raised to power 3 raised to power 27 is 3 raised to power 81 and this is equal to minus 1 raised to power 27 mod 28 so this is minus 1 mod 28 means 27 mod 28 so 27 27 shall be the remainder when 3 raised to power 81 is divided by 28 okay or and 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 next question question 9 find the remainder when 13 raised to power 48 is divided by 7 so this is rather I mean so simple question 13 is equal to 6 mod 7 جب آپ 13 کو 7 سے divide کریں گے تو آپ کو 6 بچے گا means this can be written as 13 equal to minus 1 mod 7 because this line gives you immediately this relation 0 mod 7 correct اب تو ختم question almost because میں 13 raised to power 48 کر دوں ga immediately so minus 1 raised to power 48 is 1 mod 7 so remainder is 1 simple آسان question تھا nga is طریقے سے بہت آسان تا جو طریقہ میں ابھی آپ کر رہے میرے ساتھ next question لیتے ہیں find the remainder when 3 raised to power 20 17 is divided by 82 یہ بہت سرل سوال ہے کیونکہ 3 کی power 4 81 ہوتا ہے اور 81 اور 82 کا difference 1 ہے تو میں immediately اس کو اس طرح سے لکھوں گا correct because یہ minus 1 جب ادھر transpose ہوگا 82 کرے گا اور 82 82 سے divide ہوتا ہے تو اب یہ question almost complete ہے ہم کو 2016 4 سے divide ہوگا obviously so it is 4 20 4 16 تو ہمیں 3 کی power 4 پر 504 کی power چڑھانی ہے تو minus 1 کی power 504 504 4 is an even number so this is 1 mod 82 so it is 3 کی power 2016 equal to 1 mod 82 and 3 is equal to 3 mod 82 ان دونوں کو گنا کر دیتے ہیں so 3 کی power 2017 equal to 3 mod 82 so remainder is 3 answer okay simple تو اس question کو میں نے solve کیا ہے لیکن okay میں کسی اور دن پڑھاؤں گا لیکن anyway میں answer کی بات کر رہا تھا تو answer is 3 means 3 is the remainder when 3 raised to power 2017 is divided by 82 okay thank you very much dear students for watching this video and modular arithmetic پر ہماری class جاری رہے گی اب ہی تک ہم نے 10 questions کیے ہیں جس میں آپ process سمجھ گئے ہوں گے کی اس پر